موسیقی یہ ہم سب کے لئے سواقع اور پرسنتہ کی بات ہے کہ مانی اوپراجی پال مہد ہے شریمان انیل بیجل جی سردن میں ویواشن کے لئے آئے ہیں میں اپنی اور سے تتاکورے سردن کے اور سے ان کا حردیک سواگت کرتا ہوں اب میں مانی اوپراجی پال جی سے انروز کروں گا کہ وہ سردن کو سمبودی کریں مانی اوپراجی پال مہد ہے اور مانی اوپراجی پال مہد ہے میراٹھی راٹھی کے سب سے سب سے بڑا خطم کی بار سب سے بہت ہے مانی اوپراجی پال مہد ہے یہ تقلی ہے یہیت نہیں سپاہی دوسرے مکلے ہماری نے ماناہ بیون اور اسپاہ سٹو کے لئے سب سے بڑا خطر اوپراجی پال مہد ہے میری سرکار نے جن سرکار کے ساتھ بلکہ ڈللی کے ناملیوں کے جیوت کی ترکشہ کے لیے نیوارم اور علاج سنشت کرنے کے لیے سبھی سنسازن یوٹائے گا سرکار نے ڈللی نگر نگم پتھنڈ نئی ڈللی نگر پالی کا پریشت شہید سرکار کے سبھی سورپس انخانوں ڈللی اسپتالوں اور نرسنگ پروں میں پریشن کی شمتہ بگئی شیفائیتی در پر پریشن کی شوگزہ پڑھان کرنے کے لیے اس کی ادکتن کی مطلب تائی کر دی گئی چھتر ستر پر سنٹرمیت اور اکھے سمپرکوں کا پتہ لگانے کا کام کھڑائی سے کیا گیا موبائل ٹیموں کو کچھ یوکھے والے سموہوں نگرانی سموہوں پرواسیوں تتھا بےہروں کی سکریمیں اور پریشن کے لیے سیوہ میں لگایا گیا سبھی سنٹرمیتوں کنٹرنمنٹ چھتروں اور ان نے کلسٹروں کا مپنگ جیز و ایل دوارہ کیا گیا سرکارنی کوویڈ نائنٹی کے پتیاشت پرکوک کو دیکھتے ہوئے اسپتالوں میں بستروں کی سنٹرہ میں اچھی خاصی وردی کی لیجی اسپتالوں اور نرسنگ پروں کی سیوائیں لینا تفاہین کے لیے ادکتن مول لیتا ہے کا تھا اور گوٹلوں تفاہ بینکوٹ ہال کے ساتھ سنیوجن کیا گیا سرکارنی این انہیں سنشچت کیا کہ گھر پر آئیسولیٹ ہونے والے روگیوں کو ان کے سواستی کی استقیق دینک مگرانی کے لیے پلس اوکسی میٹر اپلک کرائے جائیں اور سرکاری لکٹروں تتہہ ٹیلی بولنگ کے مادیم سے پراہش بدان کیا گیا یہ بھی سنشچت کیا گیا کہ کنٹینمنٹ زون میں ناغلیکوں کو آوشک بست میں تتہہ دوائیں نیرکتر اور زمیں پر اپلک کرائے جائیں ضرورت مت مریضوں کو مفت میں پلازمہ کی اپلکتہ سنشچت کرنے کے لیے بھارت میں پہلا پلازمہ بینک انسٹیٹیوٹ آب لیور اینڈ بیلیری سائنسز میں اور دوسرا لوگ نائکس پرائے میں ستھاپیت کیا گیا کوبید نائنٹین سے نبٹنے میں اپنے جیون کا بلیدان دینے والے کورونا یودہاں کے پریجنوں آشرتوں کے لیے ایک کرو روپے کی انگرہ راشت دینی کی شروع کی گئی حالانکہ سرکار کے پریاز کوویڈ پرابندن اور کینڈرین سے پھر بھی انجھ سبھی چکتہ سے ماں کو اپلکتہ کی اپلکتہ سنشچت کی گئی ڈلی سرکار نے ڈلی میں بیڈکل ویسٹروں کی سنکھا بڑھانے کے لیے نئے اسپتالوں کے نرمان اور مجیدہ اسپتالوں کو ری موڈلن کے لیے ویمین نے قدم اٹھائیں گراری اور امبیت کرنگر میں اسپتال کاریزم ہو جتے ہیں ڈلی کے ناغیکوں کے کلیان کے اجریش سے پری سرکار نے ناغیکوں کی سہیتہ کے لیے انیق ساتھ سکت قدم اٹھائے لوگ ڈاؤن کے کارن آرکھک جنوکیوں سے نبٹنے کے لیے سرکار نے ٹیکسی اور آٹو رکشہ چالکوں کو بیٹ کیے سہیتہ دی ضرورت مند کو پکا ہوا بوجہ مفت بطرین کیا گیا اور آشتہ ہی پردار کیا گیا کوویڈ کے بسار کو لگنے کے لیے لگائے گئے پتی بندوں سے مطفق اس سکی سے نبٹنے کے لیے سالجدک بطرہ پڑھا دی یعنی پیٹی ایس یہ لگ بھٹ اکھتہ لاکھ لاوارتیوں کو اپریل دوہزار بیس کے دورہ پرتی لاوارتی بچاس پتی شک عدیق راشت ارخات سیون پوائنٹ فائی فیلو گرام حدیہ مفت کیا گیا راشتی ایک حضر ترکشہ کے تکہ ہوئی اور جون دوہزار بیس کا راشت بھی ڈلی سرکار دوارہ نشل اپلاک کرائے گیا اس کے علاوہ پی آر این پی آر ایس لاوارتیوں کو پرتی بیٹی 0.5 کلو گرام اور آئے وائی لاوارتیوں کو پرتی پریوار 25 کلو گرام مفت اپلاک کرائے گیا ایسے سبھی ضرورت مند بیٹی جو اس کے پاس راشت کارٹ نہیں ہیں انہیں سوکھا راشت قضان کرنے کے لیے ایک وشیش خاتی راہت پہلی پہلی مکہ منتری کلونا ساہتہ یوزنا شروع کی گئی تدنسار اپریل اور مئی دوہزار بیس کے دوران غیر پیڈی ایس کے چوون لاکھ لوگوں کو پانچ کلو جانے ایگ اوپن کے ذریعے مفت بلد کرانے کا پراؤلہ کیا ہے ارثک تنگی کو کم کرنے کے لیے بھائی دوہزار بیس کے مہینے کے دوران پیڈی ایس اور گیر پیڈی ایس پریوار کو آوشہ گوست کٹ فطرک کرنے کا پراؤلہ کیا گیا ہے اس کٹ میں آٹھ گوست میں شامل تھیں جس سے سمجھے سواستے ورکت بوجھن تیار کیا جا سکے اس کے علاوہ ایسے سب سے کمزور نراشت اور ونچت لوگ جت کے پاس راشن کارز آدھار کارز نہیں تھے ان کے لیے بیس ہزار سے ادھیک آفات کالیم راہت کوپن راجی کے سانسدوں ویدائکوں کے مادرم سے گیر پیڈی ایس جوجنہ کے تحت سوکھا راشن اطلب کرانے کے لیے دیئے گئے اس ویتمرش کے دوران جلی کی ارث ویغتہ کوویڈ نائنٹین سے پراؤلہ رہی تھا سرکار اس پراؤلہ کو کم کرنے اور ارث ویغتہ کو پٹری پر لانے کے لیے سبھی آوشت اپائے کر رہی تھے دوہزار دیس اکیس میں جلی کے سکل گھریلو اٹھپاد یعنی جی ایس جی پی میں ستھر کیکتوں پر پانچ کشمبلوں چھے آٹھ پٹیشن کمی ہونے کا انمان ہے اس کے باوجود جلی کے ناغریکوں کو جیون کے جیون کو سگم بنانے کے لیے سرکار نے بجلی سب سے بھی تک ایک کھر دیس ازار لیٹر پانی اور ڈی ٹی سی بسم میں بجیارتیوں کے لیے ریائیٹی اور پہلاؤں کے لیے بجیارتی اپنی کتیبت دیتہ قائم کرتی اسی پرکار لوگ ڈاؤن کے دوران آئی آرکھی گراوٹ کے کار روزگار کی ہانی گوئی کرتی اس کٹھنائی کو کم کرنے کے لیے سرکار نے نوکری شاہنے والوں اور نیوکتاؤں کے بیٹ سمپرک اور سمنجس کے لیے ایک سمرکت میں بیٹ پورٹل روزگار بازان شروع کیا اس پہل کے پرتی اتھاور دھک سے کیا دیکھنے کو بھی اس کے علاوہ سرکار نے ریال اسٹیٹ سیکٹر کو سکریہ کرنے کے لیے سرکر ریٹ کو تیس نو دوہزان اپنیس تک بیش پرتیشک تک کم کرنے کا دینا دیا اس سے جلی کی ارد وردہ کو بڑھا ہوا ملے گا اور عام آتنی پر اتنی بوجھ اور کم ہوگا سماویشی وکاس کے لیے سرکار نے شکشہ چھتر اپنا دھانت بنائے رکھا شکشہ چھتر میں بنیادی دھانچے میں صدار اور نیتیگرد ریلنیوں کے پہل کے پرنام پھرو اُجھ شکشہ کی گروتہ میں صدار ہوا ہے شکشہ ستر دوہدار انیس بیس کے دورہ سرکاری سکولوں میں بارنی سکشہ کے پاس ہونے والے پچوں کی سکشہ ستاسوے نشنب پانچوے پتشت رہی ہے ستر دوہدار انیس بیس کے دورہ سرکاری سکولوں کا دسویں ککشہ میں پانچ پتشت بیاسی دشمبلہ چھے گے لہا سرکاری اور سرکاری سہیتہ پرکس سکولوں کے پانچ سو اچھتر ودیارتیوں کا چین بھارت سرکار کی مہرک کم میس شاتر ودی کے لیے کیا ہے بھارتیہ انترکش انو سندھان یعنی اتھرو دوارہ سائیبر سپیس پر آئیو جن اکھل بھارتی اسکر کی نبند پرزرطہ نے سرکاری سکولوں کے دو ودیارتیوں نے شیر دس ودیارتیوں میں ستان حاصل کیا کوویڈ نائنٹین کے باوزیو سکول نے کوویڈ نائنٹین پوٹوکوئی کا پالن کٹھے ہوئے پہلی سے آٹھنی ککشہ کے لیے آٹھے پستکوں کا اور پسچم ویہار میں پرمیشن سنتھٹک ہاکککٹر اور سویمنگ پول جیسی نائی فیل سویدائیں کا نیرمان کیا گیا کسی طرح رضو گڑ میں سنتھٹک ٹرینک مینی فوٹبال فیل باسکتبال کوڑ اور کبھڑڈی پلے فیل جیسی سویدائیں کوپلا پہنے پرشکشت اور روزگار بیوپر مانوشن سانسادنوں کو مکشت کرنے کے لیے کچھ شکرہ کے چھیتر میں دلوی کاشل اور پدیم میتہ ویشویدائلے کی ستھاپنا کی گئی ہے نیتا جی سبحانش پراتیوں کی ویشویدائلے کا عوشتہ کرنے کے لیے سرکار نے امبیدر Institute of Advanced Communication Technology and Research گیتا کالونی اور چود چودری برمکار سرکاری انجینئرین کالنی مزاپر پورٹ اس میں ویلے کرنے کا نیڈنے دیا سماج کے گرید اور ونشت جربوں کے پراتی میری سرکار کا اتنا کنڈرٹ ہے ویبین رویجناؤں کے تحت سرکار سنکٹ گرس محلاؤں گریب گلواؤں کو اور ان کی بیٹیوں کے بیواغ کے لیے سادن بہین ورد جنوں اور دیویان جنوں کو ویتی ساہیتہ اپلق کرا کی ہے اس کے علاوہ راشتری پاریواری کلا ویوجناؤں کے تحت ویتی ساہیتہ بھی دی جاتی ہے انسوط جنج انی پچھڑا ور علم سنکھ ور کے لوگوں کے سب بند ویبھار آٹھ چھاکر ویوجنائیں چلا رہا ہے جائے گین مکہ منتری پرتبا ویقاس یوجناؤں کے تحت SC ST OBC اور EWS کے ویتیارتیوں کو رجسٹر نیجی کوچنگ سنسطانوں سے کوچنگ اقلب کرا کر UPSC SSC افتیاری ویبھر پرتیو داؤں پر اکشاہ اور ویویوسائی پاکش کرموں میں پرویش کرنے کے لیے مدد کرنے کا لقص ہے اس یوجنہ کے تحت 38 اور کوچنگ سنسطانوں کو سوچی میں شامیر کیا گیا مکھ منتری ویدیارتی پرتیو یوجنہ نام سے ایک نئی یوجنہ انسوطی جن جات ان پچھڑا ور الف سنکھ ور کے ور شروع کی گئی اس یوجنہ کے تحت ککش 9 اور 10 کے ویدیارتیوں کو پرتی 5 ھزار ھوپے تحت ککش 11 اور 12 کے ویدیارتوں کو ستی 10 ھزار ھوپے کی 6 اُطلب کرائی جائز جھگی جھوپڑی بستیوں میں رہنے والوں کے پرنواز کے لیے اور انہیں گرمہ پون جیون اُطلب کرانے کے لیے تلری شہری آشر سُدھار بور یعنی جیوسف نے بہو منجلے یہاشی مکانوں کا نرمان شروع کیا جیوسف جھگی جھوپڑی بستیوں میں لوگوں کے جیون ستر میں سُدھار کے لیے بکے پھٹپا چطہ نالیوں کی سوہی اُطلب کرائی ساماج سیواؤں کے ایک اکی 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 پراؤ بستی میں جیوسف بستی وکاس کندروں کا نرمان کر رہا دیو سی بیگھر لوگوں کو آش ہی اکی کھپلپ کراتا ورطمان میں یہ 193 رین وسیروں کا سچالت اور پربندن کر رہا 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 سبی دشار دیشوں کا فالت کیا جا رہا رہا میری ستکار دللی میں شرمیتوں کے کلیار کے چوالیس سے زیادہ شرم کانوں لاغو کر رہی دللی میں پاریش رمک کی موجودہ نیونتم در دیش کے ان سوی راجیوں اور کھیند شاسد پردیوش کی کھلنا میں سب سے ادھک اور ہیش رہنی کے شہروں میں لاغو کھیند سرکا کی دروں کے پرابط ہے سستے موٹیوں پر پریاب ماخترہ میں کھڑو وط پون گھو جن چکل کرانا گرم پون زیون کے لئے ضروری ہے اس رتیش سے میری سرکار نے 22 دو دور دار اکھش کو مکھ منتری دھر گھر یا راشن یو جنہ ادیش او چیز کی ہے اس کے تحت لابارتیوں کو باردرشی رکھ سے اور آسانی سے راستر خاصے ترکش کی کم آسیت راشن پلے گا میری سرکار نے شہر میں پانی کی آپورتی شفلتہ پور بکھی ہے جل میں اتبادن 935 MGD پر بنائے رکھا گیا ہے انگریت کو تعلق بولیونی میں پانی کی آپورتی میں صدھار کے ہٹا کر نئی پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے یمنا ندی کے پانی کی گروبتہ بڑھانے کے لیے پرستاویت نئے STP نوی انتم تقنیق کے ساتھ لگائے جا رہی تا کی چرہ بد روح سے اپ چار گروبتہ پراب کی جا سکے STP کو سویم کوشد بنانے کے لیے اپچاریت کچڑے سے بجلی پیلا کیے جانے کی کی جانے کی یوجنہ ہے اس سے بجلی کے بل میں بچت روح یمنا کاری یوجنہ تی کے تحت ڈلی جل بور ریٹھالا کونڈلی اور موکلا میں STP کے پنر نرمار تا کر رہا 35 کلومیتر لمبائی کی سمبند ٹرک سیور اور مکھ نالیوں پر سارے بھی پھگتی پر ہے مانیے سدس سکر ڈلی میں 6314 میگا وٹ کی عدی بجلی مان کو 19 جون 2020 کو زیرو لوگ شیڑنگ کے ساتھ سفل کا بور کیا گیا ڈلی میں بجلی شن پڑوسی راجیوں کی سب سے کم دلی سرکار نے دلی میں عدیوگی پرگتی کے لئے کئی پہل کیا ہیں نانگلی سکر آدیوگی کلسٹر وہ دیو ویبھار گارہ وٹ ویخواس کے لئے عدی سوچیت کیا گیا دلی میں انفرسٹرکچر ویخواس کے لئے دلی سرکار نے کئی پریوجنائے شروع کیا شاستی پارک اور سیلمپور میں پلائیو ور اور یاتا جات کے لئے کھول گیا گیا پرگتی مہیران کے اندر اور آس پاس انٹیگریٹی ٹانزیٹ ٹوریڈور وکاس یوزنہ کا نرمار کاری پرگتی پر مارا پولا نالے پر سرائے کالے خان سے مہیور بیہار فیز 3 پیرل پارک کا نرمار کاری جاری تھا یہ کاری جلدی ہی پورا کیے جانے کی آش آش آتر رنگ روڈ پر آئی 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 ٹی سے این ایج ایج اور اس کے آس پاس کے چھتروں میں کوریڈور سُدھار کے لئے مونیت کا فلائی آور چالک ہو گیا ہے اور بسوں اور ایک ہزار بسوں کو کھریجنے کا کام کر رہی ہے ڈلی میٹرو کا موجودہ نیٹورک NCR سہید 348 کلومیٹر کا ہے میٹرو کے فیس 3 کے تحت مہیون بیہار موفیٹ 1 سے ترلوک پلی تک کا کھنڈ مارچ 2021 تک پورا ہو جانا نیتھار تھا اور سٹینڈ تک اس کے وستار کا کام ستمبر 2021 تک پورا کر دیا جانا ہے Phase 3 کے 6 2 کھنڈوں کا نیرمان کار اور Phase 4 کے 3 پر مکتہ کوروڑور کا نیرمان کار دیش شروع ہو چکا ہے مری سرطار نے ڈلی ایلیکٹرک واہن نیتی عدی ترچیت کر دی ہے اس نیتی کا ادی دی ڈلی میں تیزی سے الیکٹرک واہن کو بڑھانا ہے اور ان واہن کے لیے آوشت چارجنگ انفرسٹرکچر ستھاپیت کرنا ہے الیکٹرک واہن کو خرید پروتلاہان پرانے واہن بتانے پر پروتلاہان ریڑ پر ریاض میں چھوٹ روڈ ٹیم اور پنجی کرن شروع سے چھوٹ اور چارجنگ تثہ سویپ بل میٹری سٹیشنوں کا نیٹورک ستھاپیت کر تو تہید کیا جارہ کس نئی پہل سے پریہ ورن ستھاکشن مدد ملے گی سرکار شہر کے پریہ ورن میں سدھار اور پردوشن کی روک تھام پر پورا روک وں آئی آر اے آئی اوسا کے جانیتوں کے ساتھ ویافت پربند کیا دلوی میں گیر واسمتی تھام کے خیتوں میں دو ہزار ایکر پر خیتوں تک پرالی لائکر ان پر بائیو ٹی کمپوزر گول کے چھلکار کی گئی ہے لوگوں میں جاگروتہ لائکر یاد آیا انکسیکشن پر واہن پردوشن کی روک تھا کے لئے سرکار نے red light on گاڑی off عبیان کی شروع کی ہے شروع میں یہ عبیان یاد پولیس کے ساتھ پچیس سو سو دیفنس وولیٹیر کی مدد سے 21 در 2020 سے 25 دنوں کے لئے 100 پر پر چلایا گیا عام لوگوں کی سکار سبھی کسی بھی معاملے کو درج کرنے کے لئے عام لوگوں کے لئے 24 دن ساتھوں دن پردوشن نگرانی کنطر کے ساتھ Green War Room and Green Delhi M کی شروع کی گئی Green War Room میں تینا ایم شکایتوں پر باریکی سے نظر رکھتی ہے سمبنجد نبہاو اور پوری ڈللی میں پھیلی 24 موبائل ٹیموں کے دوارہ ایت شکایتوں کی جانت اور ان پر کاروائی کی جاتے ہیں ڈللی میں کورونا مہاماری کوروکٹروں چکرمیوں ویگیانکوں صفائی کربچاریوں ترکشہ بلوں اور پرشاسن کے ساموہی پریاسوں کے کاران نینتر میں ناغرکوں نے بھی نردھارت نشان نشدیشوں کا انپالن کر اس مہاماری کا حیلاغ روگنے میں مدد کی ہے میری سرکار ہر ایک پکش کے یوگدان کی سرانہ کرتی ہے ان لوگوں کے یوگدان اور سبرپن کو بھی سرانہ عوشق کی بھی سرانہ عوشق جنہوں نے پانی بجلی اور عوشق زیادی اُڈیا عمتائیوں کا کڑائی سے فالک کرنے کی بھی اپیج کرتی ہے تاکہ سنگرمن کے پھیلاؤ پوری طرح انکوش رکھا جا سکے مانی ادھرکش مہدر اور صدر کے صدر سے میں نے آپ کے سنشیف میں اپنی سرکار کے کچھ گتی ویڈیوں کی جرچہ بھی ہے بھو مکہ منتری ویڈی منتری آگے اپنے بجت بھاشر میں اتھار ستار سے بھل لیف کریں میں صدر میں سارتھ وچار ویمرش کی کام نہ کرتا ہوں اور صدر کے سبی صدر سے سواست اور آرہو کے کی لیے پراب نہ کرتا ہوں آپ سب کو بہت بہت راستر لان کے لئے کھلے ہوں موسیقی سردھن کی کاروائی تیس منٹ کے لئے ستھ گد کی جاتی ہے دھنی بہت 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 سوچ لی بہت 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 موسیقی سکھدام بردام مادرم بندی مادرم بندی مادرم ساتھویں بیدھان سبھا کے دوسرے ستر میں آپ سب کا مہاردک سواغت کرتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بجٹ ستر ہے اس میں اپرا جپال مہدے کے ویماشن پر تھنیواز پستاؤ اور بجٹ پر چرچہ کرنے کے دوران آپ کو اپنے ویچار پر کٹ کرنے کا پورا موقع ملے گا میرا سبی مانی سدشن سے انرود ہے کہ وہ سال انتہ سے اور کم سے کم سمیں میں اپنی بات کہیں اور سدن کا سمیں خراب نہیں ہونے دیں سدن کا سمیں کا ستپیو کرنا ہماری پراتھ مکتہ ہونی چاہیے اتا آپ سب سے میرا پنے انرود ہے کہ سدن کی کاروائی میں نیمیت روپ سے تتا شالینتہ پروک بھاگ لیں اور کاروائی کو سچالو لنگ سے چلانے میں سہوگ دیں اس کے علاوہ پرتیک بیٹھک اب پوروان گیارہ بجے سے شروع ہوگی اتا سدس اس بات کا دھیان لکھیں اور نردھالیت سمیں پر سدن میں پہنچنے کا کسٹ کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ اتراکھنڈ کے چومولی جلے میں گت ساتھ فروری دو جار اکیس کو نندہ دیوی گلیشیر کے ایک حصے کے ٹوٹ جانے سے وکرال باڑ آگئی اور اس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ستر سے بھی زیادہ ویکتی مارے گئے اور سینکڑوں لاپ نتا ہو گئے رشی گنگا بجلی پر یوزنہ چھتی گرست ہو گئی دھولی گنگا کا باندھ ٹوٹ گیا تتہا انٹی پی سی کی ارمانہ دین جل ویدود پر یوزنہ کو بہت نقصان ہوا انیک مکان بار میں بہے گئے یہ اپورنے چھتی ہے اور اس آبدہ کو نمٹنے میں اس آبدہ سے نمٹنے میں ویبین سرکاری اور گیر سرکاری 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 کے پریاس سرحانی ہیں جن لوگوں کو جانمال کا نقصان اٹھانا پڑا بہتیند دکھت ہے میں اس آبدہ میں مارے گئے ویکتیوں تتہا لاپتہ ویکتیوں کے پریزنوں کے پرتی ہار دیکھ سویدنا پرکٹ کرتا ہوں تتہا اور اسور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ان کو اس اپار کسٹ کو سین کرنے کی شکتی پرزان کرنے آپ جانتے ہیں کہ دلی کی بیویند سماؤ پر کسان پچھلے تین مہنے سے اندولن کر رہے ہیں میں موسم کی خراب پرستیتیوں سے لگا تار جوستے ہوئے سنگرز کرنے ہیں اس کارن کہیں کہ سانو کا اپنی جان بھی کمانی پڑی میں اپنے اور سے تتہا پورے سدن کی اور سے اس اندولن میں اپنی جان کی باجی لگانے والے کسانو کے لیے ہاردیک سویدنا اور سانو بھتی پرکٹ کرتا ہوں اس مدے کا جتنی جلدی سمادھان ہو سکے اتنا اچھا رہے گا اب دیونگت آتماوں کی شانتی کے لیے سازن دوارہ دو منٹ کا موم دھارن کیا جائے گا شانتی شانتی شاند مانی صدرشگن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اگر 25 جنوری 2021 کو بیدان سوا پلیسر میں اسوک ستمب ستاپیت کیا گیا انترکتلی بس کی پورو سندھا پر آجیت اوڈھاڈن سماروں میں مانی مکہ منتری سری عربین کیجلوال جی مکہ تیتی رہے اور مانی مکہ منتری سری منیسٹر شودیا جی اس اوصر پر ویسیس تیتی رہے اس اتیاسک پلیسر میں اسوک ستمب کی ستاپنا نشیت روپ سے ہمارے لئے بڑے گھروک کا ویشے ہے کسی بھی ستا کا لکش کیول راجنیتی اور سینک سفلتہ نہیں بلکہ جن ہیت ہونا چاہیے اسوک ستمبی واسطہ میں ہمیں یہی پرینہ دیتا ہے کہ راج ستا کا سرپیوگ جن ہیت کے کاریوں کے لئے کیا جائے یہ ستمب بھارتی گنتن ترکی آشاؤں اور آکانکشاؤں کا پرتی بھی مہے تتھا اس کے ساتھ اتردائیت بھی جڑے ہیں میں آشا کرتا ہوں کہ ہمارے جن پرتی ندھی اپنے کرتا ہوں کا پالن کرتے سمیں پون اتردائیت کا دھیان لکھیں گے مانی سدر شکل مجھے آپ کو یہ سمچت کرتے ہوئے بھی حرص ہو رہا ہے کہ سدرن کی ادھیکش درگا پریس درگا اور درشک درگا کو سیسے سے کور کر دیا گیا ہے یہ قدم سلکشا کی درشتے سے اٹھایا گیا ہے تاکہ سدرن میں کوئی اے سماجک تتو پرچے بینہ رادی فینک اس کی گریمہ کو نسٹ نہ کریں جو اوپر کا یہ کور ہے یہ سارا سیسے سے کور کر دیا گیا ہے مانی سدر شکل جیسا آپ سب جانتے ہیں آج انتراشتے محلہ دیوس ہے محلہ شکتی ہمارے سماج کی طاقت ہے جیون کا ہر چھتر محلہوں کے بنا ادورہ ہے صدیوں سے سمیں کی دھار پر چلتی ہوئی محلہ شکتی آنے ایک وڑمنا اور ویسنگتیوں کے بیچ جیتی رہی ہے تمام مسکلوں کے باوجود محلہ سبی چھتروں میں اپنا پرچم لہرہ رہی ہیں وہ گھر میں ماں بہن بیتی اور پتنی جیسے رسطوں کو بکھو بھی نبھا رہی ہیں تو گھر سے باہر ویبین ویبسائک اور پرسراسنی کاریوں سے لے کر ویگان کلا کھیل اور سنسکرتی سے جڑے سبی چھتروں میں اپنی پرتیبیا کا لوہا منوا رہی ہیں اور پورے دم کھم کے ساتھ سماج اور راشتہ نرمان میں اپنا سکریے یوگدان دے رہی ہیں ان سبی اپلکدیوں کے باوجود محلہوں کا سممان اور ان کی سرکشہ کا مدعاج سب سے بڑی چنتہ کا وشہ ہے کوئی بھی دن ایسا نہیں بیٹھتا جب محلہوں پر اتیچار ان کے اپراند دوسکرم اور اتپلین کی خبر نہ آتی ہو محلہوں کے پرتی اپراند لگاتار بڑھتے ہی جا رہے ہیں محلہوں کا سممان کرنا اور ان کی سرکشہ کا دھیان رکھنا ہم سب کا ساماجک اتردائیت ہے کوٹھوڑ کانون بنانے کے علاوہ سماج کی مانسکتہ بدلنا بھی جروری ہے جس طرح محلہ شکشہ کو لے کر دیش اب جاگرک ہوتا جا رہا ہے اسی طرح محلہ سرکشہ کے بارے میں بھی گہن سماجک جاگرکتہ جروری ہے یہ کسی جاتی دھنم چھتر یا راج بشے اس کا مددہ نہیں ہے بلکہ پورے دیش اور دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی سمجھا ہے کنیا بھرنہتیا پلوک تھام لگاتار بیٹی کو بچایا جا رہا ہے جیسے سکول کالیج بھیج کر پڑھایا جا رہا ہے لیکن اب ایک مہم بیٹیوں کی سرکشہ کے لیے بھی شروع ہونی چاہیے سب کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں جس طرح ہم اپنی بہن بیٹیوں کی سرکشہ کا دھیان رکھتے ہیں چاہیے یاد رکھئے یدے مہلائیں سرکشت ہیں تو سماج بھی سرکشت ہے آدھی عبادی کو اے سرکشت رکھ کر سماج کو وکشت نہیں کیا جا سکتا مہلاؤں کی گریمہ کا اچھت سمان اور ان کی سمچت سرکشہ بھی جلوری ہے انت میں جندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے جندگی کی اصلی اڑان ابھی باقی ہے جندگی کے کئی امتیحان ابھی باقی ہیں ابھی تو ناپی ہے مٹھی بھر جمی ہم نے ابھی تو سارا آسوان باقی ہے آج مہلہ دیویس کے اس پاون اصور پر میں سرکشت کی مانینی اپادکشہ سو سری راکشی بریلا جی کو سرکشت کی کاروائی کو سنچالیت کرنے کے لئے آمنتریت کرتا ہوں وہ آئے اور آج یہ سبھاگیا ہے ہم سب کا کہ ہماری ڈپٹی سپیکر مہلہ ہے اور یہ سرکشت میں ان کو سوپنا ہوں وہ سنچالن کریں گے سچی بھر بجندہ جی بھر بجندہ جی بھر کوئی بات چوٹ چیز جائے جو ہوں ان کو رکھنا چاہیے بیدان سبھا سچی و بیدان سبھا اپراجے پال مہدے کے بیواشن کی ہندی تختہ انگریجی پرتی سدن پرڈل پر رکھیں گے مانین سو سری بریلا جی آئیو رکھن چاہیے مانینی ادیکش مہدے میں آپ کی انمتی سے مانینی اپراج جی پال مہدے کے ابھیواشن کی ہندی تتہ انگریجی پرتی سدن پٹل پر پستوط کرتا ہوں اب شری مانی شیشو دیا جی مانینی اپراج جی دلی کا آرکھن سروکشن دوہزار بیسکیس پستوط کریں گے ادھاکش مہدے میں آپ کی انمتی سے دلی کے آرکھن سروکشن دوہزار بیسکیس کی ہندی اور انگریجی پرتی سدن پٹل پر پستوط کرتا ہوں میں آنے باج پائی جی میں آپ کو سمجھ دنگی باج پائی جی پہلے آپ میرے سن لیں گے باج پائی جی پہلے آپ میری سن لیں گے ایک منت میں نے آپ کو میں نے آپ کو بلکل بھی آگیا نہیں دیئے مانی مخصے منتری جی ملی شو شہدیا جی آپ کو منتری جی سے اگر آپ کی جو بات ہے جو بھی آپ منتری جی سے جواب چاہتے ہیں وہ آپ کی سنی بھی جائے گی جو بھی جی سے جواب چاہتے ہیں وہ بھی دیا جائے گا ابھی مانینی اوپ مکھے منتری جی مانینی اوپ مکھے منتری جی اپنا وقت اوپے دے رہے دو منٹ آپ بیٹھ جائے بیٹھے دو میں مانی مکھے ہو گیا میں نے پلیس کر دی ہے میں پلیس کر دیتا ہوں مانینی صدر سے آپ کو آپ لوگوں کو پورا سمیں دیا جائے گا لیکن جو شیڈیولڈ ہے جو شیڈیولڈ ہے اس کو پورا کردنی دیجئے اگر اگر آپ اس طرح سے اگر آپ اس طریقے سے بیچ میں بات کدھائیں گے تو نہیں پورا ہوگا آپ بیٹھے آپ کی بات کو سنا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کی بات کو سنا جائے یا شور نہیں دو منٹ بے جنڈر گپتا جی ایک آپ سب لوگ وپکش کے ساتھی میری بات کو دھیان سے سن لیجئے آپ کا عدیشہ کیا ہے آپ کا عدیشہ اپنی بات کو کنسیڈر کرانا ہے یا شور مچانا ہے این اے عدیشہ کیا ہے عدیشہ کیا ہے آپ کا عدیشہ اپنی بات کو منوانا ہے تو اس کو صحیح دنگ سے اٹھائیے نا شور مچانا عدیش ہے تو اس شور تو نہیں سنا جائے گا آپ کی دورخواست کو مانا جائے گا بس شرطے کہ آپ اسے صحیح طریقے سے پیش کریں جب تک آپ اس طریقے نہیں تو یہ دیریکشن آپ نہیں دیں گے ابھی ایک مکہ منتری جی بول رہے ہیں آپ بیٹھئے آپ سب لوگ بیٹھئے آپ کا عدیش مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں لگتا آپ کا عدیش اپنی بات رکھوانا ہے مجھے نہیں لگتا میں بات مافی کے ساتھ کہہ رہی ہوں بھاجپا کے ساتھیوں کا وپکش کا مجھے نہیں لگتا اوہ دیش اپنی بات مانوانا ہے آپ بیٹھئے نا پھر چار لوگ ایک ساتھ بولیں گے چار لوگ ایک ساتھ بولیں گے چار لوگ تو رولنگ دے تو رہے ہیں تو رولنگ دے تو رہے جب تک بھی جندر گپتہ جی نہیں بیٹھیں گے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا ان کی ایک بھی بات کو ریکارڈ میں نہیں لیا جائے جب تک آپ سمیں لے کر اپنی بات کو نہیں آپ کا عدیش ہے صرف شور مچانا ہے آپ کی بات آپ کو اپنی بات رکھنے کا عدیش ہے بلکل تہہ کریں گے پہلے اوپ مکھے منتری جی کو بولنے دیجئے اوپ مکھے منتری جی کو بولنے دیجئے آپ کا سمیں دیں گے شانتی بنایا رکھے نا شور مچانا لکش ہے شور مچانا لکش ہے اگر شور مچانا لکش ہے نہیں تو شانتی بنایا رکھے مانینی مکھے منتری جی کو اپنا سنفیکشن جو ریپورٹ ہے وہ پیش کرنے دیجی اگر شور مچانا لگشے تو آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا منیش شیشو دیا جی منیش شیشو دیا جی ادرکشنو دے میں آپ کی انمتی سے دلی کے آردھک سنفیکشن 2021 کی ہندی اور انگریجی کی پرتیش سردن پٹن پر پرسطوت کرتا ہوں اب شری دلی کمار پانڈے جی کاری منترنہ سمیتی کا پرثم پرتیویدن پرسطوت کریں گے ادرکشنو دیا میں آپ کی انمتی سے کاری منترنہ سمیتی کا پرثم پرتیویدن سردن میں پرسطوت کرتا ہوں اب شری منیش شیشو دیا جی منیش شیشو دیا جی مانینی اوپ مکہ منتری راستر راستر راستانی شیطر دلی کے آؤٹکم بجٹ 2020-2021 کی 31 دسمبر 2020 تک کی سٹیٹس ریپورٹ پرسطوت کریں گے دنیواز ادرکشنو دیا میں آپ کی انمتی سے راستر راستانی شیطر دلی کے آؤٹکم بجٹ 2021 کی 31 دسمبر 2020 تک کی سٹیٹس ریپورٹ کی ہندی اور انگریجی پرتیش سردن پٹن پر پرسطوت کرتا ہوں اور اسے پرسطوت کرتے ہوئے اس کے سمبندھ میں کچھ باتیں بھی اس سردن کے سمبندھ رکھنا چاہتا ہوں یہ سربدد ہے کہ پچھلے چار ورسوں سے دلی سرکار نے ایک نئی پرمپرہ اس سردن میں شروع کی تھی اور وہ یہ تھی کہ اس سردن میں آؤٹکم بجٹ بھی پرسطوت کیا جائے گا ابھی تک دیش بھر کی ویدھان سبحاؤں میں یہ پرمپرہ رہی ہے بھارت میں کہ ہم بجٹ پیش کرتے ہیں اور اس میں اس کے کچھ آؤٹپوٹ نردھاریت کرتے ہیں اور مولتا ہے وہ آؤٹپوٹ جو ہوتا ہے وہ خرچے سے سمبندت ہوتا ہے لیکن دلی سرکار نے پہل کرتے ہوئے دلی کے وطمنترالے نے پہل کرتے ہوئے پہلی بار آؤٹکم بجٹ بھی ایک نئی کانسپٹ انٹرڈیوز کی اور پچھلے چار سال سے ہم لگاتار اس سدن میں بجٹ سے پہلے آؤٹکم بجٹ پچھلے سال کا پیش کرتے ہیں یہ اپنے آپ میں سرکار کو جواب دے بنانے کی اس ویدھان سوا کے پرتی اکاؤنٹیبل بنانے کی ایک انوٹھی پرکریہ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اور پورے دیش میں اس کا کوئی اور ایسا ادھارن نہیں ملتا ہے اس میں جو سدس سے پچھلے بار اس پرکریہ میں شامل نہیں تھے یا جن کے دھیان میں نہ ہو ان کی سوچنا کے لیے میں رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو پنہ ریکھانکت کرنا چاہتا ہوں کہ آؤٹکم اور آؤٹپٹ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ہم نے بجٹ میں آؤٹپٹ بھی بتاتے ہیں اور آؤٹکم بھی بتاتے ہیں چار سال سے جو دلی سرکار کا بجٹ بنایا جاتا ہے اس میں دونوں انڈیکیٹر ہوتے ہیں مان لیجے کسی ہاؤسپٹل میں کوئی مشین خرید نہیں ہے تو اس مشین کو خریدنے کے لیے بجٹ میں مان لیجے دس کروڑ کا پرستاو ہے تو دس کروڑ کی وہ مشین خرید لی گئی کی نہیں خرید لی گئی وہ اس کا آؤٹپٹ ہے لیکن اس مشین کو وہاں لگا کے اس پہ جو بھی ریکوائیڈ مین پاور ہے وہاں لگا کے اس سے اس مشین سے جن لوگوں کی سکیننگ ہونی تھی اس کے جن لوگوں کا علاج ہونا تھا وہ علاج شروع ہوا کی نہیں ہوا کتنے لوگوں کا علاج شروع ہوا وہ آؤٹکم ہے تو سامانتہ سرکاری پرکریہوں میں بجٹ کے پرکریہوں میں مشین اگر خرید لی گئی اور یہاں کہ ویدھان سبھا کو واپس بتا دیا گیا صاحب کیا آپ نے ہمارے لئے دس کروڑ روپے منجور کیے تھے ہم نے آپ کی مشین خرید کے وہاں پہ لگا دی ہے اس کو اتیسری مان لیا جاتا تھا لیکن ہماری سرکار نے ایفیکٹیو آؤٹکم انشور کرنے کے لیے یہ پرمپرا شروع کی کہ مشین خریدنے بھر سے کام نہیں چلے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس مشین پہ کتنے لوگوں کا ٹیسٹ ہوا تو اب ہم یہ ریپورٹ بھی آپ کے پاس لے کے آگے تو یہ آؤٹکم بجٹ میں اس طرح سے ہر ایک بھی بھاگ کے لئے جو بجٹ اس بیدان سوا سے پاس کیا جاتا ہے اس بجٹ سے کیا کیا کام ہوں گے کیا 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 کیپٹل انویشمنٹ ہوں گے کیا کیا یوجنہ الاغو ہوں گی یہ بتایا جاتا ہے اور اس یوجنہوں سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کا آلٹیمیٹ آؤٹکم کیا ہے اس میں اس کی نیت کیا تھی اس کا ارادہ کیا تھا کیونکہ مشین خریدنے ارادہ نہیں تھا ارادہ تو لوگوں کا علاج کرنا تھا مشین خریدنے بھر سے سنتوش ہو جانے والی سرکار یہ سرکار نہیں ہے کیجریوال جی کی مشین خریدنے کے بعد اگر اسٹرول ہوئی تو اس کے بعد آؤٹکم کیا رہا لوگوں کا علاج ہوا کی نہیں ہوا اس کو میں نے ایک ادھارن سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہم نے ہر سال کے بجٹ میں آؤٹپٹ اور آؤٹکم دونوں انڈیکیٹر ڈالے ہیں میں نے پچھلی بار بھی جب بجٹ پیش کیا تھا اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی مہاماری کے مہانے پہ ہم بیٹھے ہیں تو بڑے لقش رکھ کے سرکار کیوں سے آؤٹکم انڈیکیٹرز بنائے گئے تھے اور آؤٹپٹ انڈیکیٹرز بنائے گئے تھے تو میں چوتھے سال کے اپنے اس آؤٹکم بجٹ میں کچھ چیزیں یہاں پرستط کرنا چاہتا ہوں لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کوویڈ مہاماری کے دوران دو بڑی چنوٹی آئیں ایک تو لوگ ڈاؤن جس کی وجہ سے سامانت ہے سرکاری گتویدیاں ہیلتھ کو چھوڑ کر اور کوویڈ مینیجمنٹ کو چھوڑ کر سرکاری گتویدیاں لگ بگ لگ بگ کچھ مہینوں کے لیے تو پوری طرح سے بند کی گئیں اور پھر دیرے دیرے ان کو انشتہ کھولا گیا اس میں سمیں لگا دوسرا کوویڈ کے وجہ سے جو وقت بیٹا اس میں سرکار کے پاس کیونکہ مارکٹ میں بزنس کم ہوا مارکٹ میں بزنس کم ہونے کی وجہ سے سرکار کے پاس ریونیو بھی کم ہوا اس کی وجہ سے بھی آرثک تنگی آرثک حالات تھوڑی کمزوری رہی اس کی وجہ سے بھی کچھ ہوجناوں کو ہم اتنا کھرچ نہیں کر پائے جتنا ہم سے اپیکشت تھا لیکن اس کے باوجود میں یہاں صدن کے سمکش رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری کے بیچ ہمارے سرکار کے تمام ویبھاغوں نے ہیلتھ ریپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے گندے سے گندہ ملا کے بہت شاندار کام کیا ویشیشکر راجس ویبھاغ خادے اور نگر آپورتی ویبھاغ ناغرک آپورتی ویبھاغ سواست کے ویبھاغ کے ساتھ مل کے شکشہ ویبھاغ نے یاتایت سرم ویبھاغ نے تمام ویبھاغوں نے سواست ویبھاغ کے ساتھ مل کے اس مہاماری میں اپنی مول زمیداریاں سے ہٹ کے جو پرمپرا کے زمیداریاں ہیں ان سے ہٹ کے سڑک پہ کھڑے ہو کے ہосپیٹلز میں کھڑے ہو کے کنٹینمنٹ زون میں کھڑے ہوکے ہسپیڈلز کے باہر لوگوں کی مدد کر کے ہر طریقے سے مزدوروں کی مدد کر کے یعطایت ویوستہ سنیشت کر کے لوگوں کو کھانا کھلا کے ٹیچرز تک نے ریونیو بھاک کے ادھکاریوں نے سب نے اس میں بہت عبود پور بھومی کا نبھائی تو میں سدن کے سمکش سب سے پہلے تو ان کی پرسنسا میں چاہتا ہوں کہ یہ سدن اس کو اپریشیٹ کرے اور ان کو یہاں سے سب لوگوں نے جو عبود پور بھومی کا نبھائی دوسرا مہتپور بندو یہ ہے کہ اس عبود پور سنکٹ کے بیچ بھی جو ہمارے سرکاری کرمچاری تھے جو سرکاری بھباگ تھے ان کی جو مول ذمہ داری تھی اس کو بھی انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑا اس پہ بھی لگاتار کام کرتے رہے تو ہم نے جو انڈیکیٹرز اپنے بنائے تھے الگ الگ ریپارٹمنٹس کے لیے میں ان پر ہوئی پروگریس کیونکہ الگ صاحب کی سپیچ میں بھی کوویڈ مینجمنٹ کے بارے میں کافی وقت رہا ہے کہ کس طرح سے شاندار کوویڈ مینجمنٹ رہا تو میں اپنی سپیچ کے اس حصے کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اسٹھے سے اور وستار سے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے ماننے اپرا جیپال مہودے نے اپنے بھاشن میں کہ کس طرح سے کوویڈ مینجمنٹ پہ ان سب دیپارٹمنٹس نے بھومی کا نبھائی اور اسی بات ہم یہاں پہ سنشت کر کے بجٹ دیا گیا تھا اس کو کیسے بھائیا آگے میں اس کو تھوڑا سا رکھانکیت کرنا چاہتا ہوں شروعات میں شکشہ ندیشالے کے کارکراموں سے کروں گا جو شکشہ ندیشالے نے Parenting in the Time of Corona مکھے منتری کے نیترت میں Parenting in the Time of Corona کے نام سے پورا عبیان شروع کیا کہ بچے گھر پہ بیٹھے ہیں تو ان کی پڑھائی نہ چھوٹ جائے اس لئے ابھیباوکوں کے ساتھ مل کے ہر گھر میں کیونکہ ہر پہلے اسکول میں پڑھائی ہوتی تھی لیکن ہر گھر میں ہر ایک عبیباوک ایک شکشہ کی بھومی کا نبھا سکے اس لئے Parenting in the Time of Corona کے ساتھ میں پڑھائی کی شروعات کرائی پینڈمک کے سمیں پہ بھی اور اس کے بعد Online اور کچھ Offline مدد سے اور اس میں ہمارے شکشکوں نے بہت شاندار بھومی کا نبھائی Online پڑھائی کے مادھیم سے جو classes سامنیت ہے 220 دن کی ہوتی تھی اس بار کیونکہ Online تھا 239 دن ہماری classes لگی ہیں lockdown کے باوجود اور اس میں 98% بچوں نے Online اور Offline میں بھاگیداری کی 11 وی اور 12 وی کے class میں 89 سے 98% الگ الگ اسکولوں میں رہا لیکن 89 سے 98% تک کی بھاگیداری اسکولوں میں بچوں کی رہی Online classes میں اس طرح سے ہم ایک طرح سے کسی بھی بچے کی شکشہ نہ چھوٹے minimum نقصان ہو وہ اس کو ensure کرنے میں کامیاب رہے پہلی سے آٹھمی class کے لیے پاتھے پستکوں کا وطرن کیا اور چھاتراؤں کو sanitary napkin تک بانٹے ایسے سنکٹ کے سمجھ میں تو اس طرح سے شکشہ ندیشالین نے جو کام کیا اس کے بیس پہ میں اگر کہوں تو 2020-21 کے outcome budget میں ہم نے 37 scheme شامل کی تھی اور ان 37 schemes میں سے ہم نے 182 پر output outcome indicator تیہ کیے تھے 182 طرح کے indicators ہم نے نمکالے تھے اس میں سے 44 سنکٹ تک indicator بہت مہتفون تھے تو جو outcome ہے اس بار کا کہ ان 44 میں سے 37 پر ہمارا پورا کام on track رہا 16 پر 7 track پر 7 indicators پر ہم off track رہے اتنا کام نہیں کر پائے جتنا ہم سے اب ایک شتہ جتنا کہ ہم نے تیاری کی تھی مہتپون indicators میں دیکھیں تو right to education act کے تہت آرتھک روپ سے کمزور ورک کے 35,275 ودیارتیوں کا نجی سکول میں داخلہ کر آیا سرکاری سکول تیوی کیمبرہ لگانے کا کام پورا ہو گیا تھا اور یہ اور بھی آگے اب بڑھ چکا ہے ورطمان میں جب میں report پرستط کر رہا ہوں اسی طرح سے higher education direct rate نے 2020 outcome budget میں 13 کارکرم اور scheme شامل کیے تھے جس میں 234 output indicators ہم نے اس میں بنائے تھے ان میں سے 61 مہت پور تھے اس کی progress یہ ہے کہ 84% یعنی 51 indicators پر on track ہیں صحیح سے پورا satisfactory کام ہوا 16% یعنی 10 indicators ایسے ہیں جن پر off track رہے جن پر ہم satisfactory factory کام نہیں کر سکے ہم سنتوش نہیں ہوئے اس سے مہت پور indicators میں دیکھیں تو IP का جو east campus ہے اس کا نرمان کارے 2017 میں شروع گیا تھا تو PWD نے دسمبر 2020 تک کی جو report دی ہے اس میں 80% وہ اس وقت تک complete ہو چکا تھا ڈلی سرکار دوارہ پوری طرح ویت پوشت ڈلی وشت ڈیالے کے بارے کالیجوں میں ورش 2021 میں 8288 نئے student نام انکت کیے گئے 1920 کے دوران 7549 ودیارتیوں کا نام انکت ہوا تھا 2020 کے دوران merit com means linked financial assistance scheme کے تحت 3760 ودیارتیوں کو financial assistance اپلپ کرائی گئی ڈلی سرکار کی اور سے technical education department میں 26 کار scheme شامل کی گئی تھیں جس میں 331 output outcome indicators شامل کیے گئے تھے 129 139 اس میں سے بہت مہت پورٹ کو دیکھیں تو on track 103 80% جو ہے اس کے 139 کے on track ہیں اور 26 indicators یعنی 20% off track ہیں مہت پورٹ ڈیکیٹرز میں سے 2021 میں UG اور PG تقنیقی کالیج ودیارتی کے ودیارتی وں کی پرویش کی سنکھیا بڑھ کر 9531 ہو گئی جب پچھلے سال وہ 8423 تھی دسمبر مہینے تک پولٹیکنک ڈپلوم پاٹ اکرم میں 41 000 ودیارتی نے پرویش لیا پی ڈی کار ڈیکیٹر ہے अलग अलग टेक्निकल کالیج और विश्व द्यालों में अध्यन कर रहे 2798 ودیارتی को केंपस प्लेश्मेंट मिला 2798 ودیارتی को सीधे नौकरी मिल गई अपने कॉलिज से दिसंबर महिने और उनके शोध पत्र प्रकाशित हो रहे उनके citations पढ़ रहे है अब मैं स्वास्त भाग के आउटकम बजेट पर आता हूँ आउटकम बजेट 2020 में 56 कारिक्रम हेल्थ रिपार्टमेंट में शामिल ट्रेक हैं 73 इंडिकेटर्स आफ ट्रेक हैं और 24 अभी उसमें उनके बारे में रिपोर्ट्स एवलेबिल नहीं हैं इस रिपोर्ट में में इंडिकेटर्स में दिसंबर 2020 तक 496 आमादमी महला क्लिनिक स्थापित किये गए इसमें लक्ष 750 क्लिनिक का था और श्तन प्रते एक आमादमी महला क्लिनिक प्रते दिन 97 रोगियों को चिकित्सा सुवधा उपलब्द करा रहा है 2020 के दौरा 9 से 11 महीने की आयूब वर्ष के लगबग 1,82,000 बच्चों को पूर्ण टीका करण किया गया जबकि लक्ष 2,96,000 बच्चों के टीका करण का था आशा क्यारे करताओं ने 1,20,000 संस्थागत परसम कराए दिसम्बर 2020 तक टीवी से ग्रस्ट 69,640 रोगियों का उपसार किया गया लॉक्डाउन के बीच में भी और कोविट के मेनेजमेंट के बीच में भी दिसम्बर 2020 तक आशदी नियंतरम विभागने लगबग 3,73 बिक्री कंपनियों का निरिक्षन किया और नियमों का उलंगन करने वाले 397 के लाइसेंस लंबे तियारत किये Social Welfare Department 29 इंडिकेटर इसमें शामिल थे इसमें प्रोजेक्ट स्कीम शामिल थे जिसमें 187, 187 आउटकम इंडिकेटर थे इसमें से 87 important इंडिकेटर थे इसमें से 87 इंडिकेटर में से 54 इंडिकेटर आउन ट्रेक हैं यानि कि 62 परसेंट 18 परसेंट 18 इंडिकेटर आउट ट्रेक हैं नोट अवेलेबल 70 परसेंट की जानकारी अभी इसमें नहीं सामिल हुई है इसमें important इंडिकेटर में 2020 में करीब 4,49,000 वरिष नागरिकों को मासिक वित्तिय सहाथा उपलपत कराई गई जिसमें 2019 बीश में یہ سنکھیا لبک 4,16,000 تھی 2021 میں 1,6,000 دیویانگوں کو وطیع سہیتہ دی گئی جبکہ اس سے پہلے یہ 95,324 تھی 2022 میں 1,11,145 پریواروں کو ایک بار ون ٹائم فائننسل اسسٹنس اپلت کرائی گئی جس کے ایسے لوگ جن کے بھرن پورشن کرنے والے مکھیا کی مرتی ہو گئی تھی محلہ اور بالویکاس پر بھاگنے عدیقشہ مہود ہے 25 کارکرم آؤٹکم بجٹ میں شامل تھے جس میں آؤٹکم بجٹ میں 200 انڈیکیٹرز رکھے گئے تھے اس میں سے 151 انڈیکیٹرز important انڈیکیٹرز مارک کیے تھے ان میں سے 60% یعنی 90 انڈیکیٹرز on track ہیں 45 انڈیکیٹرز off track ہیں اس میں important کی ستھی یہ ہے کہ 2021 میں 2,75,000 وپتی گرست محلاؤں کو ماسک وطیع سہیتہ اپلت کرائی گئی جبکہ پچھلے سال 266,000 محلاؤں کو ایسی وطیع سہیتہ دی گئی تھی لادلی یوجنا میں بیبھاگ نے 2020 تک نئے نامنکن جنو اور ودیالہ اس طرح کے لیے 33,241 آویدن پرابط کیے اس کا لقش 65,000 65,000 تھا لیکن سکول نہ کھلنے کی وجہ سے اور enrollment کا کیونکہ نرسری اور kg میں اس میں admission نہیں ہو پائے اس وجہ سے یہ ابھی لکشے اس سال حاصل کیا جائے گا لگوک 3,304 کا نامنکن دسمبر تک کیا گیا تھا لگوک ٹکا کرن سواس تیوہ اور پری سکول کی صفدہیں دی گئیں پریوہن ویبھاگ ادیکشہ مہود ہے آؤٹکم بجٹ میں پچھلے بجٹ میں 24 پروجیکٹ شامل کیے گئے تھے اسکیم شامل تھیں اس میں سے 248 آؤٹکم انڈیکیٹرز تھے ان میں سے 34 مہتفون انڈیکیٹرز تھے ان 34 میں سے 24 پر آن ٹریک ہے اور 10 یا 39% آف ٹریک ہے ایمپورٹنٹ انڈیکیٹرز میں لوگڈاؤن کے کارن 31 مارچ 2020 سے 18 مئی 2020 تک بس سیوہ نیلمبیت رہی ڈی ڈی ایمیں کے دنانک اٹھارے 5 2020 کے آدیش دورہ راجی کے اندر بسوں کو اس شرط کے ساتھ منظور دی گئی ایک فیرے میں یادریوں کی سنکھا 20 سے ادھک نہیں ہوگی اس پرکار سالجانک پریوہن پرنانلی کے کاری نشپادن پر اس کا کافی اثر پڑا تھا کلشٹر بسز کا آسط فلیت اپیوگ پرتیشت بڑھ کر 98.58% ہو گیا جبکی لکش 97% کا تھا کلشٹر بسز کا آن ٹائم پرفورمینس 50% بڑھ کر 69.46% ہو گیا ہے ڈی ٹی سی بسوں کا آسط فلیت اپیوگ پرتیشت گھٹ کر 73.7% پر آگیا جبکی لکش 90% کا تھا ڈی ٹی سی بسوں کا آن ٹائم پرفورمینس پرتیشت 73% کے لکش کی تل رہا دسمبر 2020 میں استتیاں بدلی ان کی وجہ سے نیچ رہا پر اگست 2020 کو الیکٹرک وحکل پالیسی عدد سوچت کر دی اس کے بعد 4924 نئے الیکٹرک سے چلنے والے واہن دسمبر تک منجی کرت کی گئے دسمبر 2020 تک الیکٹرک وحکل خریدداروں میں 76% کو پروتسا راشی کا وطرن کر مونڈیر کلا میں دو بس ڈیپو کا نیرمان کارے پورا ہو چکا ہے TWD اس میں 37 project رکھے گئے تھے 446 446 446 outcome indicator تھے 52 indicators important indicators مانے گئے تھے 38 indicators پر کام on track ہے 73% پر 13 indicators پر کام slow ہے مہت پور indicators ویبین ویدھان سوار نیلوار شیطروں میں عام لوگوں کی سرکشہ کے لیے سابجن کی ستھنوں پر 132,000 CCTV لگائے گئے جس کا لکش بھی 132,000 CCTV لگوانے کا ہی رکھا گیا تھا ساستری پارک intersection اور سیلم پور میں فلائیوور کا کام پورا کر دیا گیا وزیر آباد اور جگتپور کے بیچ دو آف انڈر پاس تتہ رنگ روڈ پر گاندی ویہار کے نکٹ ایک پیدل پارپت کا 56% کام پورا ہو چکا ہے آشرم چوک پر انڈر پاس کے نرمان کا 40% کام دسمبر 2020 تک پورا کر لیا گیا ہے دلی میں دسمبر 2020 تک 7000 hot spot بنائے گئے ہیں 5 foot over bridge نرمان کا کام پورا ہو چکا ہے 4 foot over bridge 90% ساتھ پورتی کالونیوں میں کل 2735 کلومیٹر سیور لائن بچھائی گئی اور 602 انادھگیرت کالونیوں کو سیور نیٹ نرک سے جوڑا گیا دسمبر 2020 تک نیمیت انادھگیرت کالونیوں میں 1221 کلومیٹر پرانی سیور لائن بدلی گئی دسمبر تک کار آنکڑا ہے ادھیکشا مہود کام ہے مائی تک کوئی بھی کنسٹرکشن اور کسی بھی ترے کام پر پابند دی تھی اس کے بات دیرے دیرے کھلا اور اس کے بات بھی مائیگریشن اور ان سب بیچ بھی اپنے اپنے اک لیکن ہے ویدیو تو بھاگ اس میں 15 پروجیکٹ سامل کیے گئے تھے 108 آؤٹکم انڈیکیٹرز تھے جن میں 52 مہتپورن انڈیکیٹرز تھے ان میں 49 آن ٹریک ہیں آف ٹریک ساتھ ہیں جن پر کچھ کام نہیں ہوا مہتپورن سنکیتک کی ستتی یہ ہے دسمبر 2020 میں ٹرانسیشن پرنالی کی اپلپتہ بڑھ کر 99.26 پرسنٹ ہو گئی اپریل سے دسمبر 2020 کے دوران ڈلی نے 6,314 میگا ویٹ کی پیک ڈیمان پوری کی 2019 میں ڈیمان سی لوس 8.66 پرسنٹ رہا بجلی بھاگ نے 200 یونٹ پرطی مہا بجلی کی خفت کرنے والے گھر لگ بھوکتہ دی اور 201 سے 400 یونٹ تک کی خفت والے بھوکتہ کو 800 روپے پرطی مہا تک کی سب شدی دی گئی 36 لاک 50 لاک 36 لاک 50 لاک گھرے لگ بھوکتہ کو فائدہ ہوا یہ سنخیہ کل گھرے لگ بھوکتہ کی قریب 89% ہے یعنی 89% پریواروں کو ڈلی میں سب 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 بھوکتہ ریٹ پہ یا مفت بھجلی کا فائدہ مل رہا ہے دسمبر 2020 تک ڈلی میں 185 میگا وارٹ کھرمتہ کا سور ارزا سہیانتر لگایا گیا لکش 300 میگا وارٹ کا تھا ان سہیانتروں سے 500 میگا یونٹ بھجلی کا اتبادن ہوا وارش لکش 500 میگا یونٹ کا تھا یعنی جتنا بجلی کا اتبادن لکش تھا سور ارزا سے اتنا تو حاصل کر لیا گیا ابھی اور میگا وارٹ کے سہیانتر لگایا جانے باقی ہیں پریار ویبھاگ آؤٹکم بجٹ میں 19 کارکرم شامل کیے گئے تھے 132 آؤٹکم انڈکیٹر تھے 33 important انڈکیٹر انڈکیٹر میں سبھی 26 پریویشی آئیو گنووطہ نگرانی کی اندر چل رہے ہیں ادیوگ بجلی سہیانتر ہوتیل اتیادی سے ہونے والے اتصار جن کے سیمپل 621 سیمپل کا دسمبر 2020 تک پریقشن کیا گیا جبکہ 2020 میں 700 نمونوں کا پریقشن کا لکش رکھا گیا بھارتیوں پر سبسیڈ دی گئی مہتما گاندھی جلوائیو پریورتن روکثام سنستان دوارہ چاوالیس آن لائن پریشکشن کارکرم دسمبر 2020 تک چلایا گئے جن میں 2768 پرتیبھاگی شامل ہوئے جبکہ لکش 3000 پرتیبھاگیوں کو ٹریننگ دینے کا تھا فوریش دیپارٹمنٹ اس میں 8 کارکرم شامل کیے گئے تھے 115 آؤٹکم انڈیکیٹرز تھے 89 89 مہتما انڈیکیٹرز تھے ان کی پرگریس ریپورٹ اس پرکار ہے 69 یعنی 77 پرسینٹ پر کام آن ٹریک ہے 14 انڈیکیٹرز یعنی 16 پر آف ٹریک ہے اور 6 یعنی 7 پرسینٹ کا نوٹ ایولیبل ریپورٹ ہے مہتما انڈیکیٹرز استطیق یہ ہے کہ دسمبر 2020 تک ایٹی ایف دورہ 3 لاکھ پودے لگائے گئے 2020 کے دوران 6 لاکھ پودے کا لکش تھا یعنی اس سے زیادے لگا لئے گئے دسمبر 2020 تک ابران سے باہر 1 لاکھ 91 ہزار پودے لگائے 2020 لکش رکھا گیا تھا یعنی کہ جن بھاگی داری بھی اور بڑھ رہی ہے شہری ونو کا سرجن اور پربندن یوزنہ کے انترگرز دسمبر 2020 تک پانچ شہر ون سرجیت کیے گئے اور پربند ت کیے گئے جب کی پانچ ونو کا ہی لکش رکھا گیا تھا یہ مہد ہے یہ پرموک ریپارٹمنٹ اور ان کے پرموک انڈیکیٹرز پر میں نے اپنا وقت عوی رکھا اور یہ جیسا میں نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں بیجور پہل ہے جو یوزنہ اور کارکرموں کی نگرانی کی پرکریا کو بدل رہی ہے یہ نکیول عام جنتہ اور ہمارے ویبھاگوں کے لئے سیلف اسیسمنٹ روپ کرن ہے بلکہ شود کرتاؤں کے لئے اور ویبھن ویبھاگوں کے کام کاج اور اس کے کارکرموں کا ادھیان کرنے کا ایک دستا ویز بھی ہے جس کا دیش بھر کے راج دورہ انو کرن کیا جا سکتا ہے جو سرکار کا ایک اطلیہ جو کیا جائے گا اس کا آؤٹکم بجٹ تیار کرنے کی قواید ویبھاگ دوارہ پہلے ہی شروع کر دی گئی ہے اور آؤٹکم بجٹ کی ایک ایک پرتیس ابھی مانش سدستیوں کو مئی 2021 تک اپلوڈ کر دی جائے گی اور اسے یوزنی ویبھاگ سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے ویشیش اُلیق نیم 280 مانینی سدستی ویشیش اُلیق نیم 280 کے تحت اُٹھائے جانے والے ماملوں کے لئے کل سات نوٹیس پرابت ہوئے ان سبھی ماملوں کو پڑھا ہوا مانا جائے آپ نے بولا کہ ہم نے جو یہ ڈی ٹی سی کے ہمارے ماننی ڈی ٹی سی کے جو چیئرمن بھی ہیں اور ماننی منتری جی ہیں تو جو ان کو رکھنا چاہیے انہوں نے آج تک اپلوڈ نہیں کیا کیا قارن ہے کیا جی بی ام کمپنی سے ان کا انٹرس ہے اور دو ہیار دو سو کور سوری دو سو کور روپے کا کھلے آم گھٹالا ہے اس پر گہن چرچہ ہونی چاہیے یہ ہماری چرچہ کے لئے نوٹس پر کسی بھی پرکار کا آپ کی طرف سے نہیں ہوا ہے آپ نے جب یہ بات اٹھائی میں نے اپنے بیبھاگ میں پتا کر آپ لوگوں کی طرف سے کسی بھی پرکار کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ہے اس پر چرچہ کے لئے اگر آپ اس پر چرچہ جاتے ہیں تو میرا آپ سے نوٹس دیں نوٹس accept ہونے کے